الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا اس نے دعا مانگنے میں نہ تو اللہ تعالی کی بزرگی بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو شریف پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمازی سے انشاءت فرمایا اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا طریقہ انشاءت فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا اس نے اللہ تعالی کی حمد و ثنہ کی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو تجب وصل تو عطا فرمایا دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا صلو علی الحبیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستانوے نائنٹی سیون سے تفسیر قرآن سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُل من کان عدو لجبریل فإنہو نزلہو علا قلبك بإذن اللہ نزلہو علا قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اے حبیم تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت تفسیرِ قرطبی میں اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر اور اس کے شانِ نزول کے بارے میں فرمایا یہودیوں کا ایک گروہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ پر قرآن لے کر کونسا فرشتہ اترتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس قرآن لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے یہودیوں نے جب یہ سنا تو ان کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ابن سوریہ اس نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے ہمارے اوپر شدت سختی عذاب زمین میں دھسا دینا یہ سارے کے سارے عذاب جبرائیل ہی لے کر آیا تھا لہٰذا ہم اس کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانیں گے اگر آپ کے پاس میکائی الفرشتہ قرآن لے کر اترتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو بے شک جبرائیل تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں تو یہاں پر چند چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ یہودیوں کی یہ سرسر جہالت ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر نازل ہوا کرتے تھے وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے تو نازل نہیں ہوتے تھے اگر وہ عذاب لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا عذاب نازل کرنے کا اگر انہوں نے زمین میں دنسایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اگر وہ قرآن لے کر اترے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے تو اب جب ان کا ہر کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ان کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے اللہ عز و جل نے جو یہاں ارشاد فرمائی فرمایا مصدق اللیمہ بین یدائی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہودیوں کو جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی کرنے کی بجائے اور انہیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وہ قرآن لے کر آئے جس قرآن میں ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق موجود ہے تو جبرائیل تو وہ کتاب لا رہے ہیں جن میں ان کے نبی اور ان کی کتاب کی تصدیق ہے تو اس پر انہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے نہ کہ ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور پھر اللہ عز و جل نے اس پر اشارت فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے تو وہ اپنی دشمنی کرتا رہے یہ تو اللہ کے حکم سے قرآن لے کر اترتے ہیں اگری آیت میں پھر اشارت فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہو تو وہ کافر ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے یہاں جو چیز بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہیں کہ یہودیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے لہذا ہم بھی اسے نا پسند کرتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن ہیں اب یہودیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور اللہ عز و جل کے ساتھ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں ہم فرشتوں کے دشمن ہیں صرف جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا مَن کَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُوسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِقَالَ کہ جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل امین کا دشمن ہو تو گویا صرف ایک جبرائیل امین علیہ السلام کی دشمنی ان سے دشمنی کرنے والا صرف ان کا دشمن نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے جبرائیل کا دشمن اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے جبرائیل کا دشمن تمام رسولوں کا دشمن ہے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں اور اللہ کے فرشتوں کا مرتبہ نہایت بلند ہے اور ان کی بے عدبی اور ان کی توہین کفر ہے اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنا کفر ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے اور پھر ان میں سے کسی ایک کی دشمنی یعنی اللہ کے کسی رسول کی دشمنی اللہ کے کسی نبی کی دشمنی اللہ کے کسی فرشتے کی دشمنی یہ اللہ کے ساتھ دشمنی شمار کی جائے گی پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں پتا چلتی ہے اور یہاں سے بھی اس کا استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے چنانچہ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آدھا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو فرمایا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں تو حدیث میں فرما دیا کہ جو کسی ولی کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور منتخب لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا ان کے ساتھ عقیدت کا سلوک کرنا اور ان کا عدب و تعظیم کرنا یہ بارگاہِ الٰہی میں نہائیت محبوب ہے اور اس کا حکم ہے اور اس کا برخلاف کرنا کسی جگہ کفر میں ڈال دیتا ہے اور کسی جگہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے بندے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جتنے بھی صالحین ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ عدب کا سلوک کرنا چاہیے ان کا نام لکھیں تو عدب کا انداز ہو ان کا نام لیں تو عدب کا انداز ہو بزرگان دین کا نام اس انداز میں نہ لیا جائے جس طرح زید عمر بکر خالد اور ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا عدب اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے مزید رشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائیں تو ان کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں یہاں جو نافرمان ہیں اس سے مراد کفار اور منافقین کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والا گروہ یہ ہے مسلمان بے عملی کی اگرچہ کسی بھی امتحا کو پہنچائے لیکن وہ نافرمانی کے اس زمرے میں نہیں آتا کہ وہ اس کا انکار کرنے والا شمار کیا جا سکے پھر رشاد فرمایا اور جب کبھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس اہد کو ویسے ہی پیٹ پیچھے پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر اس اہد کو مانتے ہی نہیں یہاں ایک خاص واقعے کا بیان بھی ہے اور ایک مجموعی طور پر بھی بیان کیا گیا یہ آیت مالک بن سیف نامی ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی تفسیر قرطبی میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کو وہ اہد یاد دلایا جو اللہ تعالی نے توریت مقدس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ جب یہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا ہے تو ابن سیف مالک بن سیف یہودی جس کا یہاں پر بیان ہوا تو اس نے اس اہد کے وجود ہی سے انکار کر دیا اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہماری کتاب میں ایسا کوئی اہد موجود ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ کے اوپر ایمان لانا ہے تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں رشاد فرمایا اَوَا كُلَّ مَا عَحَدُوا عَحَدًا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی اہد کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ نے اس اہد کو پیڑھ پیجے بھینگ دے اس اہد کو ویسے ہی بھینگ دیا بلکہ ان میں سے اکثر اس اہد کو مانتے ہی نہیں پھر آگے اسی کی مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا رشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں یہاں بھی جس رسول کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں توریت زبور انجیل ساری کتابوں کے اندر موجود تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور چونکہ آپ ان کتابوں کی زبانی بھی تصدیق فرماتے تھے کہ توریت حق ہے انجیل حق ہے زبور حق ہے اللہ تعالی نے یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرماتے تھے اور دوسرا ان کتابوں میں نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ تھا اور سرکار تشریف لے آئے تو سرکار کا آنا ان کتابوں کی حقانیت اور ان کی صداقت کی دلیل تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے مگر انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایمان اپنی کتابوں پر مزید پختہ ہو جاتا اس کی وجہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ تفسیر درر منصور کے اندر ایک مشہور مفسر کا قول ہے انہوں نے کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے توریت اور قرآن ان دونوں کا تقابل کر کے دیکھا ان دونوں کا تقابل کر کے دیکھا کہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں یعنی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ توریت اور قرآن یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متفق ہیں تو اب بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو مان لیتے کیونکہ قرآن تورات کے بالکل مطابق ہیں تو قرآن کی تصدیق کرنے کے بجائے انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا یعنی اپنی کتاب سے بھی وہ منکر ہو گئے تو اسی کو یہاں پر فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لاتا ہے جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے نَبَدَ فَرِيقُمْ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابُ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اپنے پشت پیچھے اس کو بھی پھینک دیا یعنی اپنے پاس موجود کتاب کا بھی انکار کر دیا اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی اور ہمیں بھی کچھ اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے ارشاد فرمایا نَبَدَ فَرِيقُمْ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کہ اہلِ کتاب میں سے ایک فریق نے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا یعنی اس سے بلکل بے توجہ ہی کر لیں وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پشتوں کے پیچھے پھینکنا اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرنا اس کی طرف توجہ نہ کرنا یہ ان کتابوں کو پسے پشت پھینک دینے کے مترادف اب یہاں پر ایک کلام حضرتِ صفیان بن اویینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مشہور محدث ہے تفسیرِ جمل کے اندر یہ مروی ہے حضرتِ صفیان بن اویینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا تو اپنی کتاب کی ظاہری تعظیم بہت زیادہ کی ریشمی غلاف چڑھا دئیے سونے چاندی کے ساتھ اس کو مزیر کر دیا لیکن جو اس کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اب یہاں پر دو چیزیں ایک تو ہے انکار کرنا یعنی تسلیم نہ کرنا یہ تو سیدھا سیدھا کفر کے اندر آ جاتا ہے دوسرا ہے کتاب اللہ میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہ کرنا اور یہ بھی کتاب اللہ کو پسے پشت ڈالنے کے مترادف ہے اب ہم اپنی حالتوں پر غور کریں ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کے بڑے نفیس بڑے امدہ بڑے خوبصورت مہنگے قسم کے آٹھ پیپر کے اوپر چھپے ہوئے اور خوبصورت غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں ہماری علماریاں سجی ہوئی ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے گھر میں قرآن پاک موجود نہ ہو لیکن وہ قرآن پاک جیسا موجود ہے ویسے کا ویسا ہی موجود ہوتا ہے نہ اس کا غلاف کھلتا ہے نہ اس کے اوراک پلٹے جاتے ہیں نہ اس کے صفحات کھلتے ہیں نہ اس کو پڑھنے کے کسی کو توفیق ہوتی ہے ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر قرآن پاک بڑے ذوق شوق کے ساتھ پڑا جاتا تھا لیکن اب معاشرہ جس نہج کو بہن چکا ہے اور جس حد کو کراس کر چکا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مہینوں برسوں گدر جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن پاک کی چھپائی امدہ قرآن پاک کی لکھائی آلہ قرآن پاک کے لسکے شاندار قرآن پاک کی قیمت مہنگی سب کچھ موجود ہے لیکن اس قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں حالانکہ قرآن پاک کا حق ہے اس کو پڑا جائے اس کو دیکھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے حقوق ہیں لیکن ہم نے پسے پشت کیسے ڈالا ہوا ہے ہمارا پسے پشت ڈالنا شاید دوسری اقوام سے کم نہیں ہمیں اولاں قرآن پڑھنا نہیں آتا دوسرے نمبر پہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے نہیں تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں چوتھے نمبر پہ سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے عمل کرتے ہیں تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو جب قرآن پاک کو ہجرہ مہجورہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو کل متروک کر دیا اور اس کی طرف اب دیکھنا تک بھی ہماری عادتوں سے نکل چکا ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی عزت کے طلبگار ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر تو قرآن پاک کو ترگ کرنا یہ تقریبا ہماری عادات میں شامل ہو چکا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے اور سیکھ کر اس کو پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائے صحابہ اکرام جس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے رات کو نوافل پڑھتے اس میں تلاوت کرتے تحجد پڑھتے اس میں تلاوت کرتے نمازیں پڑھتے نمازوں میں لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے تو کمبس کا مہمہ جتنی توفیق ہے اتنا تو قرآن پاک پڑھیں تو جس طرح ہمارے مدنی انعامات کے اندر ہے کہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ایک رکو جو ہے وہی جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیا جائے اتنا قرآن پاک پڑھنا بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے مستقل طور پر تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے اور ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ان گروہوں کے مشابہ ہم ہو جائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اسی سے ایک اور مسئلہ ہے زمینی طور پر حلس کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے طرف پشت پیٹھ نہیں کرنی چاہیے قرآن پاک اگر رکھا ہو گئے تو اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ ظاہری طور پر یہ بھی بے التفاتی اور بے توجہی کی ایک علامت ہے اور قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے تو اس لیے دیکھنے میں بھی آیا ہے الحمدللہ کہ مسلمان قرآن پاک اس طرح تعظم کرتے ہیں کہ ان کی طرف پیٹھ نہیں کرتے دوسری بات ایک اور بات کہ جن لوگوں کے پاس کتاب اللہ یعنی تورات موجود تھی انہوں نے جب تورات پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہم لا یعلمون گویا کہ وہ جاہل ہیں کہ انہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے نہیں گویا تاکہ وہ جاہل ہیں تو پتا چلا کہ جن لوگوں کے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ پھر اس کتاب اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسے پسے پوچھتے ڈالتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جاہلوں کی طرح ہے بلکہ حقیقتاً ایسا آدمی جاہلوں سے بھی بتر ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی واقعی کی طرف اشارہ فرمایا اس کو بلکہ صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على المالکین ببابل حاروت وماروت وما يعلمان من آحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من آحد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اور یہ سلیمان کے اہدے حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیعتین پڑا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں حاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے اور یقینا انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سعودہ لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا ہے اگر یہ جانتے تو جادو نہ سیکھتے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اس میں اللہ عز و جل نے کئی امور بیان فرمائے پہلے نمبر پر تو یہ فرمایا یہودیوں کی ایک حالت کا بیان کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں یہ جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے شان نزول کے اندر تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاصیر کے اندر ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے جادو سیکھنا شروع کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ بنی اسرائیل جادو کے پیچھے پڑ گئے تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور جادو کے بارے میں جتنی کتابیں تھی وہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا اب زمانہ گزر گیا جب حضرت سلمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیعتین نے کرسی کے نیچے دفن ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ان کتابوں کی وجہ سے اور اس جادو کے زور پر جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے اور وہ جو اتنی عظیم سلطنت چلاتے تھے اس کے اندر اس جادو کا حصہ تھا اب لوگوں نے جب یہ سنا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جادو کے زور پر اتنی بڑی سلطنت چلاتے تھے تو اب وہ بھی اس جادو کے سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے بنی اسرائیل کے اندر جو سلحہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا دفاع کیا لیکن لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا اور معاذ اللہ حضرت سلمان علیہ السلام پر بھی ملامت کرنا شروع کر دی اور ان پر اعتراض کرنا شروع کر دی اور ان کو ایک جادو کر کے طور پر مشہور کر دیا یہ اس زمانے سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے زمانے تک سلسلہ جاری رہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک وآلہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس فیل شنی کے اندر مبتلا نہ تھے چنانچہ یہاں پر اسی کو بیان فرمایا کہ وما کافرہ سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن شیاطین کافر بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرمایا یہاں پر کئی چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں پہلے نمبر پر تو اس آیت مبارکہ کے اندر جادو کا تذکرہ جادو کیا ہوتا ہے جادو کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ جادو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک مشہور تعریف اور ایک مقبول عام کتاب کے اندر شرح المقاصد عقائد کی کتاب ہے اس کے اندر جادو کی تعریف یہ کی گئی ہے کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے تو گویا یہاں پر جو تین چیزیں یہاں پر ہیں نمبر ایک جادو جو ہے وہ کسی نیک آدمی سے نہیں ہوگا بلکہ شریر اور بدکار سے ہوگا تو جو جادو کرے وہ لازمی طور پر بدکار اور شریع ہے کہ جادو کرنے کا فیل ہی اس کی شرارت اور اس کے شر کے اوپر دلالت کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے اندر ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جو جادو گر اپنی مشکوں کے دریئے اپنے منتوں کے دریئے یا اپنے مخصوص عمال کے دریئے ان کو حاصل کرتے ہیں تیسرے نمبر پر جادو کے دریئے عام عادت کے خلاف کوئی کام کیا جاتا ایک تو روٹین کا کام ہے اس سے ہٹ کے جو کام کیا جائے جائے گا وہ جادو کے اندر آئے گا جبکہ وہ دیگر شرائط پائی جائے تو یہ جادو کی تعریف اس کے علاوہ بھی متعدد تعریفیں ہیں جادو کے بارے میں چند احکام جو ہے وہ بلکل واضح طور پر ہمیں سمجھ لینے چاہیے تفسیر مداری کے اندر فرمایا گیا کہ جو جادو کفر ہے پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ ایک معروف جملہ ہے کہ جادو گر تو کافر ہوتا ہے لیکن ہر جادو گر کافر ہو یہ ضروری نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جادو بزاتے خود کفر نہیں بلکہ جادو کے اندر جو کفریہ جملے یا کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں جیسے بدھ کو سجدہ کرنا سورج کو سجدہ کرنا یا قوال پائے جائیں یا جس کے اندر کفریہ افعال پائے جائیں وہ جادو کفر ہوتا ہے اور جو جادو ایسا نہ ہو وہ عمومی طور پر حرام ہوتا ہے تو اب یہاں پر تفسیر مدارک کے اندر جادو کے بارے میں جو احکام بیان فرمائے گے جو جادو کفر ہے اس کا عمل کرنے والا یعنی ایسا جادو اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قتل کر دے دوسرے نمبر پہ وہ جادو جو کفر نہیں لیکن اس کے دریئے لوگوں کو ہلا کیا جاتا ہے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ایسے جادو کا عمل کرنے والا یعنی ایسا جادو جو ہے یہ ڈاکو کے حکم میں ہے دہ دونوں صورتوں کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا تیسرے نمبر پہ جادو کا ایک حکم جادو اگر تو اس کی توبہ مقبول ہے جادو اگر اپنے جادو سے توبہ کہ وما انسلا علی المالا کئینی بی بابی لہ حاروت وماروت کہ یہ لوگ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو دو فرشتوں پر بابل میں اترا بابل کے اندر اترا حاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر یہاں پر یہ بادین میں رکھیں کہ حاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے اللہ عزو جل نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ان فرشتوں کو نازل فرمایا اور یہ فرشتے لوگوں کو آ کر جادو سکھاتے یہ نینو نے آ کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمیں جادو آتا اب لوگوں نے سیکھنے کے لیے رجوع کیا تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر نازل کیا گیا تھے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے تو یہ لوگوں کو واضح طور پر یہ فرما دیا کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی سیکھنے والے سے بولتے تھے کہ تو کفر نہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش لیے نازل فرمایا یہ ہے ان فرشتوں کی اصل حقیقت محارود اور محارود کے بارے میں کتابوں کے اندر بہت سے عجیب غریب اور غلط قصے مروی ہیں ان تمام قصوں کے بارے مفسرین میں جو محقق مفسرین ہیں ان سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عقیدہ کیا ہے فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے تو فرشتوں جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے فرشتے بھی معصوم ہوتے تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے تو لہذا جو فرشتے بابل کے اندر اترے وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے جیسا انہوں نے خود بیان فرما دیا پھر اس کے بعد اللہ مرعی وزوجی لوگ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں تو یہ بات پتا چلی کہ جادو کے اندر اکثر ضرر ہی کی صورت پائی جاتی دوسرے نمبر جادو چونکہ شریر ہوتے لہذا وہ شہر والی کام کرتے تیسر نمبر پہ میاں بیوی کے دوران جدائی ڈالنا یہ وہ فیلے کبھی ہے جو صدیوں سے چلال آرہا ہے جو گزشتہ انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ چلتا آرہا ہے تو یہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسند دیدہ ہے جادو کے جدائی ڈالنا یا بہت سارے لوگ کوشش کرتے تعویز کے در کرنے کی تو یہاں پھر آگے بہت سارے پہلو ہیں جن میں ہر پہلو ہی کلام کرنے کے قابل ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی ایسے لوگ موجود ہیں جو جادو کرواتے ہیں جو تعویز کرواتے ہیں جو گنڈے کرواتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گھروں کے اندر لڑائی ہو جائے ان کے اندر فساد برپا ہو جائے تو یہ سارے کے سارے لوگ فیل حرام کے مرتقب ہیں سرکار دوالم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ عورت کو بھڑکاتا ہے یہ حدیث ہمارے کا خلاص عرض کر رہا ہوں جو بیوی کو بھڑکاتا ہے جو عورت کو بھڑکاتا ہے ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ اس قسم کا جادو سیکھ تھے اب اس کے بعد ایک عقیدے کی وضاحت بھی یہاں پر بیان فرمائی ارشاد فرمایا وَمَا هُم بِضَوَرْ دِينَ بِهِ مِنْ آحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے ازن سے اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے ازن سے اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو ہمارے سامنے مسال ہے وہ چند ایک جو نہائیتی مفید ہے میں ارز کرتا ہوں نمبر ایک جادو کے ذریعے نقصان تو پہنچایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے ازن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پتہ چلا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اسباب کی اندر جو تاثیر ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس شے سے وہ اثر ظاہر نہ ہو جیسے آگ جلاتی ہے پانی پیاس بجاتا ہے تلوار کاٹتی ہے لیکن آگ کا جلانا پانی کا پیاس بجھانا تلوار کا کاٹنا یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے ازن سے ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تلوار کاٹ نہیں سکتی پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اور آگ جلانی سکتی جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اسلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے نہیں جلائے وجہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو یہ عقیدہ ذہن نشین کر لینا چاہیے بطور خاص اس معاملے کے اندر کہ اشیاء کے اندر تاثیر حقیقی نہیں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اندر عادتا ایک تاثیر کی صورت پیدا فرما دی ہے تو اشیاء سے تاثیر کا ظہور ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ جادو کے اندر اثر ہے اگرچہ جادو کے اندر کفریہ جملے ہوں لیکن تب بھی جادو کے اندر اثر ہوتا ہے تب ہی تو یہاں پر فرمایا کہ اس جادو کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالا کرتے تھے تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم مسئلہ پتا چلا کہ جب جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے تو قرآن کی آیتوں کے اندر شفا پہنچانے کی تاثیر ہے اور جب جادو گر جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کا ولی کرامت کے ذریعے نفع بھی پہنچا سکتا ہے تو اس چیز کو جاہے وہ ہمیشہ مدن نظر رکھنا چاہیے اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اندوں کو بینا کرنا کوڑیوں کو شفا یاب کرنا بیماروں کو تندرست کرنا یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ازن سے تھے تو جادو کا اثر اللہ کے ازن سے لیکن شریر کی طرف سے اور کرامت اور موجزے کا اثر اللہ کے ازن سے لیکن کرامت کا ولی کی طرف سے اور موجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کے بارے میں بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام اعمال اپنی جگہ اور ان کے اندر اگر کسی قسم کی خوبیاں موجود ہوں دنیا بھی اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ لیکن اگر یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ جانتے اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے کیوں بہتر ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے اس میں اللہ کی رزا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے وہ دار اسلام یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ چیزیں دنیا کے تمام معلومتر سے یقیناً افضل ہیں تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر ثواب رکھا ہے جو وہاں کے اعتبار سے ہو وہ دنیا کی آلہ سے آلہ شہ سے افضل ہے تو ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ سب کے لیے بہتر اور سب کے لیے افضل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم